ان چھتروں میں جہاں پر کے بارسک برسات پچاس سنٹی میٹر سے کم ہوتی ہے جل سنساتن سیمت ہوتے ہیں وہاں پر ایسی ہم پھلدار بچوں کا چناب کرتے ہیں جل کی جل مانگ بہت کم ہوتی ہے جس میں مخروف سے آپ دیکھیں گے تو کرونگا، آملا، پھالسا، مورنگا جیسے ہم سہجن بھی بولتے ہیں اس کے ساتھ میں انار اور امرود بھی ہے ان پھلدار بچوں کو ہم لگاتے ہیں اور تین چار سال میں ان میں پھلوں کا ہنہ سرو ہو جاتا ہے ان کی کنوپی کا کارپی بکاس ہو جاتا ہے تو ان کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے قریب دو پھلدار بچوں کے بیچ کی جگہ قریب چار سے پانچ میٹر کی ہم لگتے ہیں تو اس پانچ میٹر کی جگہ کو ہم بولتے ہیں علیج یا راستے تو ان علیج میں ہم پھسل ببزی کر کے مادم سے موسمی پھسلوں کو سما بیس کر کے اور عدد اتفاد نہیں لے سکتے ہیں لیکن موسمی پھسلوں کا جو ہم چناب کرتے ہیں تو ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ ایسی پھسلوں کا چناب کریں جو کی پورک کا کام کریں ان میں پھلت اس پردہ بہت کم ہو آپس میں بھی اور پھلدار بچوں کے ساتھ بھی اس کے لئے ہم دلینی تلینی اور سبجی والی کچھ پھسلوں کا چناب کر سکتے ہیں دلینی پھسلوں میں اگر ہم بات کریں جو ابھی منسون کا موسم ہونے والا برسات کا سی جنہنے والا ہے تو ابھی ہم اس نکھ یہ تیار کر کے جیسی برسات ہوتی ہے تو مون کی ہوای کر سکتے ہیں مون کی ہوای کرنے کے لئے جیسے بارہ سے پندرہ کرو بھیج پردیکٹر کے لئے پریابت رہتا ہے اور اس کی کچھ قسمیں جیسے کہ پوسا بہاندرہ شکتیس پوسا بشال بیرات آئی پی ایم جیرو ٹو جیرو تھری یہ کچھ ایسی قسمیں ہیں ان کو لگاتے ہیں تو ان کی جو فسل عبدی ہوتی ہے قریب 55-53 دن کی ہوتی ہے اور دس سے بارہ کنٹل تک آپ کو پردابار مل سکتی ہے مون کی اگر بات کریں تو باجار میں اس کا بھاو بھی اچھا مل جاتا ہے اور مون ساتھ میں ایک دلینی فسل بھی ہے جو کہ نیٹیجن کو بھوم میں اس ترگرڑ کرتی ہے جس سے کہ بھوم کی اوبرہ سکتی میں بردی ہوتی ہے اور پھلدار برچ اور ان کی بڑبار بھی اچھا ہوتی ہے آنگے چل کے ان میں بھی پھلن اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ہم لوبیا اس کو بھی لگا سکتے ہیں لوبیا کے اگر ہم بات کریں تو اس میں پوسا سکومل پوسا دھارانی بہت اچھی قسمیں ہیں جن میں قریب 45-45 دن میں ہم کو ہری پھلیاں پرابت ہونا شروع جاتی ہیں جو سبجی کے بہت کام میں آتی ہیں یہ ہری پھلیاں جو لوبیا کی ہوتی ہیں یہ پروٹین میں کافی رچ ہوتی ہیں اور اس بجے سے ان کا بازار بھاو بھی اچھا ہوتا ہے اور ایک پروپ سے ایک پھسل سے لوبیا سے قریب 6-7 ٹن تک ہری پھلیاں کا ہم اتبادن لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سے جہاں ان چطرم ہم گوار کی پھسل کو بھی لگا سکتے ہیں گوار کو ہم کئی سارے اپیوں کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کی ہری پھلیاں بھی سبجی کے روح میں کام آتی ہیں اس میں کچھ جیسے قسمیں ہوتی ہیں آر جو سی ایک اکزار دو آر جو سی ایک اکزار تین یہ ان کو ہم سبجی کے روح میں بھی لے سکتے ہیں اور دانے کے روح میں بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ دلہنی پھسلیں جیسے موڈ فلی ہوتی ہے اس کی کنوپی بہت زیادہ نہیں پھتی ہے اسپیڈنگ ٹائپ کی ہوتی ہے کچھ بنچ ٹائپ کی ہوتی ہے تو موڈ فلی کا بھی ہم اس میں سوابیس کر سکتے ہیں موڈ فلی کے ساتھ میں سویا بین یہ بھی دلہنی پسل ہے جو تیل کی روح میں بھی استعمال کر جاتی ہے پانے کو سرشت کر لیتے ہیں بھنارہ کر لیتے ہیں تو رہی کے موسم میں سرسوں جو جلگی پتنے والی قسمیں ہوتی ہیں پوسہ سرسوں چھبیس پوسہ سرسوں اٹھائیس اور آلو بھی جیسے کپری چپس ہونا ان کو اگر لگاتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ہیکٹر میں کشان بھائی دو سلے کے دھائی لاکھ روپے نیٹ انکم سرد لاب پتھ ایکٹر سے کما سکتے ہیں